ڈبلو ڈبلو ڈی یعنی ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کے جاریے دیسی نئی دنیا بھر میں بھارتی پہلوانی کا پرچم لہرانے والی ڈلیپ سنگھ رانہ ارف گریٹ کھلی بھاگلپور کے ایک نیچی ویدیالے میں کارکرم کے دوران پہنچے انہوں نے پریس وارتہ کے دوران بیہار کی یواؤں کو نسا سے دور رہنے کی نصیحت دی انہوں نے کہا کہ اگر نصا ہی کرنا ہے تو آپ اپنے دیس کے پرتی دیز بھکتی کی نصا کرے کھیل میں نصا کرے جم جائے یوگا کرے اپنے دیس کا مان بڑھائے نصا کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے اور آپ کا عبابہ کو بھی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں بیہار کو لے کر انہوں نے کہا کہ بیہار میں کئی پرتی بھائیں ہیں بس انہیں نکھارنے کی جررت ہے یہاں مزدور بھی سچی مزدوری کرتے ہیں یہاں آئی ایس آئی پی ایس بھی آنے کو ہے یوں کہیں تو بیہار مجھے بہت ہی اچھا لگا اپنے راجنتی کیریئر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں نے بھارتی انتہ پارٹی جوان کیا ہے میں پردھان منتری سے کافی پرباہ بھی تھو ان کی دیش کے پرتی سچینیتی مجھے کافی اچھی لگتی ہے میں دیش کے لیے بھارتی انتہ پارٹی کے دہت کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھی نیوی جنرل سنگیوں سے آج کبھی بہت چاہتا ہے آپ کیا سنگیتے ہیں سارے بچوں کو سارے پیواؤں میں یہ سنگیتے ہیں ہوں کہ آپ لوگ اگر ناشا کرنا ہے تو سپورٹس کا کریں اور گروڑ جائیے جنب جائیے اور اپنے مادہ پیٹا کا نام اور اپنے کنسلی کا نام روشن کریں ناشے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی سید خراب ہوتی ہے اور پورا ایک انوارمنٹ خراب ہوتا ہے اوروز پروز کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کے جو مادہ پیٹا ہے ان کو شرم سے اپنا سیر نیچے جھوانا پڑتا ہے تو میں سبھی ہی ہوا کو بتانا چاہوں کہ آپ نشا نہ کریں اور اچھی پڑائی پڑائی دکھائی کریں سپورٹس کریں اور آگے بڑھیں بیہار آ کر کیسا انواب رہا سر پہلے بھی آئے ہوئے ہیں آپ بیہار پہ بھوجی اچھا لگا ہے اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں یہاں کے یہاں کے لوگ کبھی بھیجتی لوگ ہیں اور میں نے کو دکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ کو پریٹ فارم نہیں ملا جو ایک ملنا چاہیے سپورٹس کو اگر ایک گروپ اچھا پریٹ فارم ملے گا تو یہاں کے لوگ جو بیہار کے لوگ ہیں بہت ہر فلڈ پہ بہت آکے چاہے ملدری لانے چاہے آئی بیس پہ لگانے چاہے کسی بھی فلڈ پہ بیہار کے لوگ کسی سے کم نہیں ہے بھاگرپور کے ناتنگر تتارپور اور برالی تھنا کے سعیوک سے کلاغھاٹ سنکرپور دیارہ میں گپ سوچنا کے ادھار پر آل سی آئی ٹی ٹیم بجرہ ایک کی نگرانی میں اہلے صبح بڑی چھاپے ماری کی گئے جس میں کلاغھاٹ سنکرپور دیارہ میں دیسی سرا بنانے والی کئی بھٹیوں کو دھوست کیا گیا وہاں سے دیسی سرا بنانے والے اپکرن سہیت ہجاروں لیٹر دیسی سرا بلا مد ہوئے جسے پولیس کے درہ وہاں ہی پر وینیشٹ کیا گیا گاہر طلب ہے کہ کلاغھاٹ کے سنکرپور دیارہ میں ہجاروں لیٹر دیسی سرا بنانے والے تسکر کو جیسے ہی پولیس کی سوچنا ملی سبھی تسکر وہاں سے فرار ہو گئے انمال لگایا جا رہا ہے کہ سبھی دیسی سرا کو چناؤپ کے مدنیرخ ہپانے کے لیے بنایا جا رہا تھا بھاگلپور کی ببرگن ستناچتر کے علی گن چونک کے پاس سوٹ سرکیٹ سے ڈاکٹر آرچنا سنہا کے سائی میٹرنیٹی سینٹر میں آگ لگ گئی سوچنا ملتا ہی فائر بریگیٹ کی ٹیم گھٹنا سبھ پہنچ کر تطپرتہ دکھاتے ہوئے آگ پر کابو پایا وہیں ڈاکٹر آرچنا نے بتایا کہ کلنک میں آگ لگنے کی سوچنا بوبائل سے ملی تبھی جا کر دیکھا تو کھڑکی سے دھوان نکل رہا تھا پھر آگ کی لپٹے بڑھتی چلی گئی ایک سے دوسرے کمرے میں بھیزن آگ لگ گئی آگ لگنے سے لاکھوں کی چھتی ہوئی ہے سمجھ ڈے کے موقع پر بھاگلپور کے کئی چرچ میں عیسائی سمودائک لوگوں نے پربو ایسو کو یاد کیا اور ایک دوسرے کو کھیک کلا کر بدھائیاں دی سبھی چرچ کو رنگین جھال رو سجایا گیا تھا ساتھ ہی چرچ میں پربو ایسو کے جنب کو درساتی ہوئی جھانکیاں بھی نکالی گئی چرچ کے آگے کافی بھیڑ دیکھی گئی حالانکہ سبھی گرجاخروں کے مکھ دوار بند تھے پھر لوگ باہر سہی کینڈن جلا کر پربو ایسو کو یاد کیے کئی جگہ پر سینٹا کلوج کے آکرسک پریدھان میں لوگوں کو آگر ست کرنے کے لئے سینٹا کلوج بنا کر لوگوں کو گپٹ بھی دیتے دیکھے کئی جگہ سیلفی جون بنایا گیا تھا وہیں سینٹا کلوج کی بیز بھوسا میں جب بچوں نے ایسو کے سندیز پڑھ کر بھی سنائے وہیں یوہاو میں سیلفی لینے کے بھی ہولڈ لگی رہی سبھی چرچوں میں پربو ایسو کی پراتھنا سوا لگائی گئی میمبر اوپ پریس کانسل کے نانا بسواس نے کہا کہ آج ایسو مسیح کا جنم دن ہے یا پربو حملوں کو سانتی اور پریم سے رہنے کا سندیز دیتی ہے وہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کیا اسانتی کا سندیز فیلائے تادین دکھیوں کی سیوا کریں بھاگلپور کے ناثنگر ساہیب گنج ستی تیوی سب اور ایبن چرچ میں بھاگوان ایسو کی جنم دن پر دھوم دھام سے کرسمس ڈی منایا گیا چرچ میں کارکرم کی سرواد فادر ایلبونس مرمو نے پراتھنا سوا کر کر کی اس دوران بھاگوان ایسو کے بارے میں لوگوں کو بتایا گیا اور سبھی لوگوں کو پہار دیا گیا بھاگوان ایسو کے جنم ہونے کو لے کر چرچ میں مسیحی گانوں پر جھوم کر کرسمس چلی پر سرمنایا گیا وہیں اس دوران فادر پولوس مرانڈی فادر جی جو فادر برگیج فادر جسمنت بھی موجود رہے مد راتری میں ایک دوسرے کو کرسمس کی بدھائی دی اس سب سب پر ڈاکٹر روی ہیمبرم جیمی کوارڈرز باو بی موسیس رانہ بسواس آکاس آنگرشٹن دلیب جون آدیو پس تھے نگرپالکہ کے دوسری اور انتیم چرن میں 28 دسمبر کو ہونے والے چناپ کو لے کر پرچارہ بھیان انتیم دور میں پہنچ چکا ہے بھاگلپور نگرنگم کے مہاپاور اوپ مہاپاور اور پارسد پدھ کے لیے ہونے والے چناپ کو لے کر پرتیاسی لگاتار جن سمپر کا بھیان چلاتے ہوئے اپنے دورہ کیے گئے وکاسکاریوں اور جنتا کے لیے اپنا ویجن رکھ رہے ہیں اسی کڑی میں بھاگلپور نگرنگم کی پور اوپ مہاپاور اور 19 نمبر وارڈ کی نیورتمان پارسد ڈاکٹر پریتی سیکھر کے دورہ ویسال رہیلی نکالی گئی ڈھول نگاڑے اور حجزاروں سمرتھکوں کے ساتھ گوسالا پرانگن سے نکلی رہیلی نیا بجا چنیہاری ٹولا کتوالی چونک دوائی پٹی لہری ٹولا رامسر مندروزہ سے واپس گوسالا پہنچ کر سمپن ہوئی اس دوران جگہ جگہ ان کے سمرتھکوں اور مدداتاؤں نے پسپ کی برسات کر اور انہیں فول مالا پناہ کر سماند کرتے ہوئے جیت کی اگریم بدھائی دی اس دوران ڈاکٹر پریتی سیکھر نے کہا کہ وہ لگاتار اپنے چھتر سہید پوری نگر نگم چھتر کی جنتہ کی سمسیاؤں کے سمدھان کے لیے تطپر رہتی ہے لگاتار جنتہ سے مل رہا سایہوگ اور سمرتھن چھتر کے وکاس کے لیے انہیں پری ریت کرتا ہے ریلی کے دوران ڈاکٹر مرنال سیکھر منیس مصرہ بھوسن رام مہابیل پرسات سنجے تیواری اجیسا سنجے سرما سسیل کوٹریوال پون ڈالوکا نیرش کوٹریوال پون سرما سہیت ہجالو لوگ موجود تھے بیہار میں خاد کو لے کر جہاں کسان پریسان ہے اور راج کے بیبین جلوں میں خاد کو لے کر ہنگامہ ہو رہا ہے وہیں ناتنگر میں خاد کی کالا باجاری کو لے کر پرخنڈ کرسی پتادیکاری اربند کمار نے گپٹ سوشنا کی آدھال پر لالو چک میں چھاپے ماری کرتے ہوئے سیکڑو بوری خاد جپت کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرجیت کمار نے ڈومن یادب کے گھر میں کرائے کے مکان میں خاد کا گودام بنایا تھا اور کالا باجاری کی جا رہی تھی وہیں ٹیم نے دو سو بورا خاد کو جپت کر لیا ہے اور کاروباری پر ماملہ درج کر آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے کالا باجاری کرنے والا خاد بکریتہ پھرار ہو گیا ہے جس کی تلاس پولیس کر رہی ہے بیہار اسی ایک جام میں تو آج اسی ایک جام ختم ہوا سوچنا کے ادھار پر نرگا چونک کے پاس لالو چک میں آوائید کاروبار پھٹ لائیجر کا کر رہا ہے تو پھر خانہ کو لوکل نہ پھر سوچید کیے اور دعا کے پولیس کا عذیکاری اور بورت کے ساتھ آ کے ساتھ ماری کیے اس میں لگا دو سوپیک پیوریا اترابت ہوا جس کو لوکل خاد باہر ہے اس کو یہ پھائیار ہو جا رہا ہے اپنے گرفتاری بھی ہوا ہے گرفتاری ابھی اس لئے نہیں کہ اب تو یہ پھائیار کے بادے اس کے بادے پھائیار ہی کروائی کی جا رہی ہے یہ پھائیار میں جو سنگہ دھارا ہوگا اس کے انترگاہ جو ہوگا سب دیکھا رہا ہے کہ کسان کو یوریا خاد کی کلدت بہت زیادہ ہو رہا ہے بلیکم کالابزاری کا معاملہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو کیسے اب ختم کریں تو اب یہی چھاپے ماری ہو گیا تو اب خودے لوگ سترک ہوگا ہم کو جو بھی سنگیان میں دیتا ہے تورت پہنچ جاتے جیسی سنگیان میں آیا تورت پہنچ جاتے بھاگلپور ادیوگیق تھانا چھتر میں رہنے والے دیویانگ گوویند کمار ہووریا پولیس اتشک کے کاریالے اپنی گوہار لے کر پہنچے ان کا کہنا ہے کہ 20 دسمبر کو ادیوگیق تھانا پولیس نے ایک ٹرین سیکل بنامت کیا تھا جس میں دیویانگ کو آروپی بنا دیا گیا وہیں وہ لگاتار تھانے کے چکر کاٹ رہا تھا لیکن پولیس والے کوئی سنوائی نہیں کر رہے تھے جس کے بعد دیویانگ اپنی گوہار لے کر وریعہ پولیس اتشک بابو رام کے پاس پہنچا جہاں وریعہ پولیس اتشک سے ملاقات کر اپنی بھاد بتائی جس پہ وریعہ پولیس اتشک نے تتکال ادیوگیق پولیس کو جانچ کر کاروائی کرنے قادش دیا دیویانگ بیکتیا کہنا ہے کہ ادیوگیق تھانچہتر کی گستی پیم ایک بکلانگ کو ٹرائی سیکل کے ساتھ کئی بوتل دالو کے ساتھ پکڑا تھا جو ٹرائی سیکل ابھی ادیوگیق تھانچہتر میں جمع ہے لیکن اس کے بدلے پولیس میرے نام سے کیس بنا کر مجھے تنگ کر رہے ہیں جس سے میں کافی پریسان ہوں میری ٹرائی سیکل میرے ساتھ ہے جس ٹرائی سیکل پر سلا پکڑایا تھا وہ کسی اور بیکلانگ کا تھا